اے حسینِ کربلا اے میمانی لکھنوں تیرے قدموں کی بدالت ابو حیشانی لکھنوں اس پابندی سے پہلے لکھوں میں پولیس ریکارڈ کے مطابق نو سو ترسل جلوس سے ازا اٹھا کرتے تھے جن میں ہر ماہ کی نوچندی کے جلوس کے علاوہ رمزان کے جلوس بھی شامل تھے بیس سال بعد انیس سو اٹھان نبے میں شیعہ سننی آرزی سمجھوتے کے بعد اس کے بعد انیس سو ننان نبے میں نو جلوس ملے جو کہ پہلی مہرم، سات مہرم، آٹھ مہرم، نو مہرم، دس مہرم، بیس سفر، آٹھ ربیل اول کے علاوہ انیس رمزان اور اکیس رمزان کے جلوس ہیں ہاتھ میں آپ کے سامنے پہلی مہرم سے روزِ آشورہ تک اٹھنے والے ان جلوسوں کا ذکر پیش کر رہا ہوں جو کہ اب نہیں اٹھتے مہرم کی ابتداء امام بارہ آشری سے نکلنے والی شاہی جلوس کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے جس کا تاریخی پس منظر میں پہلے ہی پیش کر چکا ہوں ایامِ آزا کے دوران اٹھنے والے بڑے جلوسوں کا ذکر اس قسط میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ ان کا الگ الگ قسطوں میں ذکر پیش کیا جائے گا بات کو آگے بڑھاتے ہیں دو مہرم کی رات نو بجے کے خرید اپنے آزا خانے سے جلوسِ علم اٹھاتے تھے جو کہ محلہ نماز گنج واقعی بیت والی مسجد جاتا تھا جو کہ محلہ وزیر گنج میں واقعی مسجد لادلے مرزا پہنچ کر اختتام پذیر ہوتا تھا اسی طرح پانچ مہرم کو منشیف فضل حسین کی کرولہ میں شام چار بجے ہونے والی مسجد کے بعد جنابِ عون و محمد کی یاد میں جلوسِ تابوت اٹھا کرتا تھا سالہ ٹکر ٹائے کی طرف مڑ جاتا تھا تالہ پی قریب واقعی روضہِ زنبیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوتا تھا چھے مہورنج پیرات نو بجے درگاہ حضرت ابباس سے رہم اٹھ کر محلہ نورباری واقعی چنون صاحب کے عذا خانے جاتا تھا انجمنِ شبیعہ کا جلوسِ گیوارہ علی ازغر جامعہ مزید تحسین گنج سے برامت ہو کر جامعہ مزید تحسین گنج سے برامت ہو کر امام بارہ آسوی آتا تھا اس جلوس کی آمد کے بعد آقا ماتم شروع ہو جاتا تھا آقا ماتم کا ذکر دوسری قسم میں پیششیا جائے گا برمکان سید تقی صاحب محلہ گولہ گنج جاتا تھا سات محرم کو امام بارہ ناظیم صاحب کی مجلس کے بعد تقریباً گیارہ وجہ دن میں جلوسِ علم برامت ہوتا تھا جو کہ امام بارہ آقا باقع صاحب میں اختتام پذیر ہوتا تھا اس جلوس کے بانی محرم شہزادِ عصر صاحب تھے سات محرم کو امام بارہ قصرِ حسینی بللوٹورہ سے بھی بعد مجلس تقریباً شام پانچ بجے علم حضرتِ عباس برامت ہوتا تھا اور یہ جلوسِ علم امام بارہ ناظیم صاحب آتا تھا سات محرم کو لکھنوں میں مینڈی کے تین جلوس ٹھوٹا کرتے تھے جن میں شاہی جلوس کے علاوہ بھنڈوں کا جلوس اور دروہ واجد علی شاہ کا مینڈی کا جلوس قابل ذکر ہے نئے سمجھوتے کے بعد اب شاہی جلوسِ مینڈی امام بارہ آٹھ محرم کی رات میں دریاء علی مسجد سے انیس سو پچاس میں کچھ نوجوانوں نے علم حضرتِ عباس اٹھایا تھا جو کہ آگے چل کر علم فاتح فراد کے نام سے مشہور ہوا اس کی تفصیل بھی ایک الگ قسمیں پیش کی جائے گی آٹھ محرم کو ہی آٹھ و جس صبح روزہِ قادمین سادت گنج سے ایک علم اٹھا کرتا تھا جو کہ درگاہ حضرت عباس پہنچ کر بڑا دیا جاتا تھا آٹھ محرم کو برمکان حبیب حیدر وزید گھن سے ایک علم برامند ہو کر امام بارہ غفرہ ماہ آتا تھا آٹھ محرم کو ہی مسجد چھوٹے تحسین علی خان مہلہ چاندی خانہ سے جلوسِ علم اٹھ کر امام بارہ غفرہ ماہ جاتا تھا اسی طرح آٹھ محرم کو ایک جلوسِ علم امام بارہ ناجین صاحب سے اٹھ کر امام بارہ غفرہ ماہ جاتا تھا آٹھ محرم کو انجملِ باسیہ شام چار وزید برمکان دروغہ نسار حسین سے جلوسِ علم کھا کر درگاہ حضرت عباس دے جاتی تھی انجملِ چشمہِ قوسر بھی ایک جلوسِ علم درگاہ حضرت عباس لے جا کر واپس مکان صاحب علی لاتی تھی اسی طرح نقبان صاحب کے مکان واقع وزیر باس سے بھی ایک جلوسِ علم برامت ہوتا تھا جو کہ درگاہ حضرت عباس جاتا تھا جو کہ کربلا عباس باس سے اٹھ کر دریا والی مسجد آتا تھا اسی طرح آٹھ محرم کو مسجد پڑھائیں اسی طرح آٹھ محرم کو مسجد پڑھائیں امین آباس سے بھی علم برامت ہوتا تھا جو کہ مکان باقر حسین کچھا آتا جاتا تھا نو محرم کو بھی شہر میں بہت سے جلوس اٹھا کرتے تھے جن کا محتسر زکر پیش کر رہا ہوں نو محرم کو امام باڑا ناجم صاحب کی مجلس کے بعد یارہ بجے دن میں جلوس علم اٹھ کر امام باڑا آغابہ کر جاتا تھا نو محرم شام پانچ بجے اہر امین اللہ مہنڈیگن کی جانب سے تراہہ مہنڈیگن رو برو چھوٹی مزید کربلا مہنڈیگن کے قریب رات بار ہندو مسلم تاجیہ دار زیارت کو آتے تھے دس محرم کو تاجیہ اٹھا دی جاتا تھا نو محرم کو محلہ شاگن ناجیر منزل سے بھی جلوس علم اٹھا کرتا تھا یہ علم وکٹوریہ سٹریٹ سے ہوتا ہوا امام باڑا آغابہ کر جا کے اختتام پذیر ہوتا تھا نو محرم کو شام سار بجے برمکان احمد حسین وزید باغ سے بھی ایک علم اٹھا تھا جو کہ درگاہ حضرت ابباد جاتا تھا نو محرم شام سار بجے مسجد محمد علی واقع رسی بٹان سے علم اٹھا تھا نو محرم کو محلہ شاگن نسیر منزل سے جلوس علم اٹھ کر وکٹوریہ سٹریٹ سے ہوتا ہوا امام باڑا آغابہ کر جاتا تھا نو محرم کی شام کو ہی سار بجے برمکان احمد حسین وزید باغ سے بھی ایک علم اٹھا تھا اس کے علاوہ قسم چھ محرم آرکہ ماتم اور شاہی جلوسے میندی کا ذکر پیش کیا جائے گا تب تک کے لئے جارت چاہتا ہوں